میں سکندر کو یہ جواب دوں گے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا بار پھر سبین پوپوں میں انتہائی بہکود ہے الزامن چیتا کوئی بدمار سے کانٹیکٹ میں ہیں نہیں سبین آنٹی رہی تو سب کچھ نہیں شارعہ میں نے خود دیکھا ہے ریسٹوران کے پارکنگ ایریا میں تھے دونوں کروڑوں کی جلری لی اور پھر سبین آنٹی کو دیکھ کے چلا گیا اپنا زیور تم اس چیتر کو دیکھے بیٹھے ہو نا چور آیا اس نے اتنی محنت سے کروڑوں کی جلری اگر سکندر نے اس بارے میں کچھ پوچھا تو کیا جواب دوں گی رباب اور فرخ کا کل ختم کیونکہ شوقت رباب اور فرخ کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنا سارا زیور فرخ کو دیا ہے یہ سن کر شایستہ رباب کو سمجھاتی ہے کہ تم نے اس چیٹر سے اب تک ملنا بن نہیں کیا ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کروڑوں کا زیور اسے دوں اگر سکندر کو پتا چلا تو کیا کروگی لیکن رباب اسی زد پر آڑی ہوئے کہ وہ سکندر کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی وہی سکندر رباب سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہارا زیور چھوڑی کیسا ہوا لیکن رباب سارا الزام سہبین پر لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ بلک چھوڑی شدہ زیور کیوں کوئی انہیں واپس کرے گا یہ سن کر سکندر کو غصہ آتا ہے کہ تم میری پپو پر الزام لگا رہی ہو لیکن جہاں فرخ رباب کو بے اقوب بنا رہا ہے وہی رمانہ بھی فرخ کو بے اقوب بنا دی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کندر کے پاس بہت کچھ ہے وہ اس سے لوٹ پائیں گے کیا رباب فرخ کا